ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتی حوید کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلوٹنگ ٹائم اور کلوٹنگ ٹائم آج ہم پرکٹیکلی پرفارم بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ کلوٹنگ ٹائم کسے کہا جاتا ہے دوستو کلوٹنگ ٹائم کا مطلب ہے جب بلڈ نکالا جاتا ہے اور وہ بلڈ جتنے ٹائم میں کلوٹ ہوتا ہے یا جمتا ہے تو اس دورانیے کو اس ٹائم کو کہا جاتا ہے کلوٹنگ ٹائم ٹھیک ہے دوستو کلوٹنگ ٹائم نارمل جو رینج ہے کلوٹنگ ٹائم کی وہ ہے 5 to 11 منٹ تک ٹھیک ہے پانچ سے گیارہ منٹ کے اندر خون جو ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے اگر نہ جمیں گیارہ منٹ کے اندر گیارہ منٹ سے اوپر چلے جائیں اور خون نہ جمیں خون کلوٹ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری ہے کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ نہیں جم رہا ٹھیک ہے تو وہ کون سی کنڈیشن ہو سکتی ہیں جس میں کلوٹنگ ٹائم ہائی آتا ہے ہیموفیلیا ایک ایسی ڈیزیز جنیٹک ڈیزیز جس میں فیکٹر 8 جو ہوتا ہے وہ جسم جسم میں نہیں ہوتا اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو خون ہے پیشنٹ کا وہ کلوٹ نہیں ہوتا کرسمس ڈیزیز ہیموفیلیا کی ایک دوسری ٹائپ ہے جس میں فیکٹر نمبر 9 جو ہے یہ پیشنٹ کے اندر نہیں ہوتا دیفیشنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا خون بھی جو ہے وہ کلوٹ نہیں ہوتا فیکٹر 12 کی دیفیشنسی کی وجہ سے بھی کلوٹنگ ٹائم پرولونگ آتا ہے اور اگر ایک پیشنٹ ہپرین یوز کر رہے جس طرح کے ہرٹ پیشنٹ جو ہیں وہ ہپرین یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے بلڈ تھنر ہے یہ تو ان کا جو کلوٹنگ ٹائم ہے یہ بھی پرولونگ ہوتا ہے اچھا دوستو خون کلوٹ کیسے ہوتا ہے باڈی میں یا جب باڈی سے باہر خون نکلتا ہے تو وہ کلوٹ کیسے ہوتا ہے اس کا مکینزم کیا ہے خون میں پرو تھرومبینیز ایک انزائم ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ پرو تھرومبین کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو تھرومبین ٹھیک ہے یہ تھرومبین جو ہے یہ پھر کنورٹ کرتا ہے فائبرینوجن کو انٹو فائبرین اور جب یہ جیسی فائبرین میں کنورٹ ہوتا ہے تو خون کلوٹ ہو جاتا ہے تو اگر پروتھروم بینیز انزائم بھی نہیں ہوگا باڈی میں تو بھی جو خون کا کلوٹ ہونا ہے یہ پروسس جو ہے یہ پھر متاثر ہوگا تو دوستو یہ تھا کچھ کونسپٹ ریگارڈنگ میکنیزم آف کلوٹنگ اور جو کازز ہیں پرولونگ کلوٹنگ ٹائم کے وہ ہم نے ڈسکس کی ابھی چلتے ہیں اپنے پریکٹیکل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی کیسے پرفارم ہوتا ہے تو یہ سلائیڈ میتھڈ اور ٹیوب میتھڈ سے ہم پرفارم کریں گے سو ڈیر فرنڈز ریکوائرمنٹ چیک کریں گے سلائیڈ میتھڈ کے لیے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اس ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ہے گلفز ہمیں چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ بلڈ ڈیل کر رہے ہیں تو گلفز بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ الکوہل پیڈ ہونا چاہیے جو سیونٹی پرسنٹ آئیسو پروپائل الکوہل جس میں ہو ٹھیک ہے ٹائمر ہمارے پاس ہونا چاہیے سٹاپ ووچ ٹھیک ہے ٹائم نوٹ کرنے کے لیے کیونکہ کلوٹنگ ٹائم میں بھی یہ ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ لینسٹ جو ہے ٹھیک ہے تو لینسٹ ہمیں چاہیے ہوگی اس میتھڈ میں ٹھیک ہے سلائیڈ جو ہے سلائیڈ ہمیں چاہیے ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ سلائیڈ میتھڈ ہے تو سلائیڈ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر جو میڈل فنگر ہے ٹھیک ہے یہاں رنگ فنگر جو ہے تو میں سیلٹ کریں گا میڈل فنگر کو اسے میں نے ساف کر دیا ہے الکوہل پیٹ سے جس پر سیونٹی پرسنٹ آئیسو پروپائل الکوہل لگا ہوا تھا اور ابھی تھوڑا سا انتظار کروں گا کہ یہ ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ڈرائے نہیں ہوا ٹھیک طرح سے اس کے بعد پرک کروں گا میں اس کے سائٹ کو ٹھیک ہے کیونکہ سائٹ پہ کوئی نئر وینڈنگز نہیں ہوتی اور اس سے جو بلڈ نکل رہے ہو اسے میں ڈال رہا ہوں سلائیڈ پہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ٹکنیک ہے کلوٹنگ ٹائم کی سلائیڈ میتھڈ کی ہے ٹھیک ہے تو سلائیڈ پر ہم چیک کریں گے دوستو فائبرن کے کلوٹ کو سٹاپ واش جو ہے وہ میں نے آن کر دی ہے ہر تیس سیکنڈ کے بعد میں نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے کلوٹ فارمیشن کو ٹھیک ہے کہ کلوٹ ہوا ہے یا نہیں ہر تیس سیکنڈ بعد یہ یاد رکھے دوستو ٹھیک ہے جو نارمل رینج ہے کلوٹنگ ٹائم کی وہ ہے پانچ منٹ سے لے کر گیارہ منٹ تک ٹھیک ہے تو ہر تیس سیکنڈ کے بعد آپ چیک کرو گے کلوٹ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جو تیس سیکنڈ جب ہوں گے تو اس کے بعد میں چیک کروں گا کلوٹ فارمیشن کے لیے جو سلائٹ پر بلڈ ہے اس میں کلوٹ بنا ہے یا نہیں بنا تو اس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے جو بوٹم ہے اس میں آپ نے جو لینسٹ کا نیڈل ہے اسے آپ نے ڈالنا ہے اور اوپر کی طرف کھینچنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے جو فائبرین کلوٹ ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اچھا دوستو تو یہاں پر کلوٹ بن چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو تریڈ لائک بلکل ایک تار کی معنی نظر آئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو کلوزلی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو جو کلوٹ ہے فائبرین کا وہ بہت ویزیبل نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہمارا کلوٹنگ ٹائم ہے اچھا دوستو ریکوائرمنٹ ٹیوب میتھڈ کیلئے کیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ٹیوب میتھڈ کیلئے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس میں سیرنج ہونا چاہیے ٹھیک ہے فائیو سی سی کا سیرنج ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹرنی کیٹ جو ہے وہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹرنی کیٹ جو ہے وہ باندھیں گے ہم بازو پر پیشنڈ کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے جناب گلاس ٹیوبز پلاسٹک کی ٹیوبز use نہیں کریں گے آپ گلاس ٹیوبز use کریں گے ٹھیک ہے اور جو وارٹر بات ہے 37 پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیٹ کر دیا اسے الکوہل پیٹ آپ لیں گے 70% آئیسو پروپائل الکوہل جس پر لگا ہو ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ سٹاپ واج جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ ٹائم نوٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے ہم بلڈ لیں گے دوستو اور اچھی طرح سے جو وین کا ایریا ہے وہ آپ نے الکوہل پیٹ سے صاف کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے گلفز بہت زیادہ ضروری ہیں گلفز آپ نے پہنے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کا یوز جو ہے وہ لیپ کے پریکٹیکلز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو وین ہے وہ پہلے سے ویزیبل ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم بلڈ لیں گے ٹھیک ہے دوستو اور بلڈ لینے کے بعد اس بلڈ کو پھر ہم ڈال دیں گے شیشے کی ٹیوز میں کلوٹنگ ٹائم میں دوستو کو یاد رکھئے گا پلاسٹک کی ٹیوب آپ یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ گلاس ٹیوب یوز کریں گے تو ریزلٹ آپ کا سب سے بیسٹ آئے گا ٹھیک ہے دوستو سو یہاں پر میں بلڈ لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور بلڈ لینے کے بعد اس بلڈ کو میں دو گلاس ٹیوز میں ایکول ایماؤنٹ میں ڈالوں گا ٹھیک ہے دو ڈیفرنٹ گلاس ٹیوز میں ڈالوں گا ٹھیک ہے دوستو سو چیک کیجئے گا کہ کس طرح سے گلاس ٹیوز میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ٹرنکیٹ اوپن کر دیں ٹھیک ہے اور پریس کر کے رکھیں تھوڑا سا اچھا تو یہاں ہر گلاس ٹیوب میں ٹو ایمل تک جو بلڈ ہے وہ میں ڈالوں گا ٹھیک ہے ہر گلاس ٹیوب میں ٹو ایمل کا بلڈ جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے دو گلاس ٹیوبز آپ نے لینے ہیں ٹھیک ہے دو ایمل ایک گلاس ٹیوب میں آپ نے ڈال دینے ہیں اور دو ایمل بلڈ جو ہے وہ آپ نے دوسرے گلاس ٹیوب میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ لے کر جانا ہے وارٹر بات میں جس کا پانی جو ہے اس کا تمپریچر ہوگا 37 سنٹی گریٹ ٹھیک ہے اور اس دونوں ٹیوبز کو ہم نے رکھ دینا ہے چار منٹ تک ہم اسے اس میں رکھیں گے اور چار منٹ کے بعد ریڈنگ لیں گے دیکھیں جب بھی آپ پیشنٹ سے بلڈ لیں گے دوستو یاد رکھیں بلڈ لینا جیسے ہی آپ شروع کریں گے ٹیوب میتھڈ میں تو سٹاپ واش آپ آن کر دیں گے ٹھیک ہے تو سٹاپ واش اسی ٹائم سے آن ہو جاتی ہے چار منٹ جب پورے ہوں گے تو میں کلوٹ کے لیے اس بلڈ کو چیک کروں گا چار منٹ پورے ہو گئے ہیں دوستو میں چیک کر رہا ہوں اس کو کہ جو ہمارے پاس یہ دیکھیں فلو ہو رہا ہے بلڈ ابھی تک کلوٹ نہیں بنا ٹھیک ہے تو اس کے بعد چار منٹ کے بعد ہر 30 سیکنڈ بات بھی آپ نے کلوٹنگ ٹائم دیکھنا ہے ٹھیک ہے پہلے چار منٹ اس کے بعد ہر 30 سیکنڈ کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ کلوٹ بنا ہے کہ نہیں بنا تو ابھی بھی کلوٹ نہیں بنا 30 سیکنڈ زور ہوں گے تقریباً پانچ منٹ پورے ہونے کو ہیں ٹھیک ہے نارمل جو بیلیو ہے کلوٹنگ ٹائم کی وہ پانچ منٹ سے گیارہ منٹ تک ہے ٹھیک ہے دوستو سو پانچ منٹ کے بعد بھی ابھی بھی سٹل جو کلوٹنگ ٹائم ہے وہ ہمارے پاس پورا نہیں ہوا جو کلوٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں بنا 5 منٹ اور 30 سیکنڈ کے بعد جو کلوٹ ہے وہ بن گیا ہے دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں گلاس ٹیوب میں بہت زبردست طریقے سے جناب جو کلوٹ ہے وہ بن گیا ہے بلڈ کا اور یہی ہمارا کلوٹنگ ٹائم ہے ٹیوب میں کٹکا دوستو ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سخت قسم کا کلوٹ جو ہے وہ بن گیا ہے کوئی فلو نہیں کر رہا بلڈ ٹھیک ہے تو یہ گلاس ٹیوب کا ٹیکنیک تھا کلوٹنگ ٹائم کا امید ہے آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو صرف یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس میں آپ ہمیشہ گلاس ٹیوب یوز کریں ٹھیک ہے پلاسٹیکی ٹیوب یوز نہ کریں تو بہتر ہے تو کلوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا دوستو ہمارا کلوٹنگ ٹائم